شنیوار کو ممبئی اچھے نیالے کی اورنگباد کھنڈا پیٹ نے مانا کہ بیتے مارچ میں دلی میں ہوئی تبلی کی زماعت استعمال کے لیے مرکز میں آئے ویدیشی جماعتیوں کو کوویڈ نائنٹین مہاماری فیلانے کا عاروپ لگا کر انہیں بلی کا بخرا بنایا گیا اچھے نیالے نے یہ ویچار کو جماعتیوں کے اور سے دائر یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے ویقت کیے اور ان کے ویرودہ درج ایف آئی آر خارج کر دی دیش بھر کے ساتھی اس احتیسک فیصلے کا دگرس تبلی کی جماعت دوارہ بھی سواگت کیا گیا ہے کسی جھوٹ کو بار بار سچ بتا کر پروسہ جائے تو جھوٹ سچ نہیں بن جاتا لیکن اس جھوٹ کے بوال سے سچ کی گھانی نشچت ہی ہوتی ہے ایسا ہی کچھ ماجرہ بیتے مارچ مہینے میں دلی مرکز میں تبلی کی جماعت وارہ آئیوجیت ازتیماں میں شامل ہونے آئے ویدیشیوں کے ساتھ ہوا جماعتیوں پر کورونا سنکرمن کے فیلاؤں کا آروپ مڑنے والے ویوستہ میں چھپے سفید پوش بھیڑیوں کو دیش کے کئی کثیت راشتیہ نیوز چینلوں نے بھرپور ساتھ دیا اس کے علاوہ اس جوران واتس اپ اور فیس بک آدھی سوشل میڈیا پر سیاسی اندھ بھکتی میں لین کئی نیٹ یوزرز نے بھی نفرت کی بھرپور ہوا فیلائی لیکن ان ساری کرتوطوں کے لیے ذمہ دار باشندوں کے موہ پر شنیوار کو ممبئی ہائی کورٹ کے اورنگاباد کھنڈپیٹ دوارہ دیئے گئے نرنے نے کرا چماچہ جڑا ہے اورنگاباد کھنڈپیٹ نے مانا ہے کہ اس سال مارچ میں دلی میں ہوئے تبلی کی جماعت مرکز میں آئے ویدیشی جماعتیوں کو کوویڈ نائنٹین مہاماری فیلانے کا آروپ لگا کر انہیں بلی کا بکھرا بنایا گیا مالوم ہو کہ اچھ نیائلے نے یہ ویچار کچھ جماعتیوں کی اور سے دائریا جکہ پر سنوائی کے دوران ویقت کیے اور ان کے ویرود میں درج ایف آی آر کو خارج بھی کر دیا گورٹلب ہے ممبئی اچھ نیائلے کی اورنگاباد پیٹ کے نیائمورتی ٹی وی نلاوڑے ایوام ایم جی شیولی کرنے اس ماملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے پرچار مادیموں کو بھی لطاڑ لگائی ہے انہوں نے چھپن پرشتوں کے اپنے فیصلے میں کہا کی پرنٹ ایوام الیکٹرونک میڈیا نے اس ماملے کو ایسے پیش کیا جیسے مانو دلی مرکز میں آنے والے ویدیشی ہی دیش میں کوئیڈ نائنٹین سنکرمن فہلانے کے لیے ذمہ دار ہو اسی پرکار ایک راجنتک سرکار نے ایک مہاماری کے دوران ان ویدیشیوں کو بلی کا بکھرا بنانے کی کوشش کی اچھ نیایالے کے انسار پہلے بتائی گئی پریستی تھیا ایوام کورونا مریضوں کے آج کے آنکھڑے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یاچکہ کرتاؤ کے اوپر اس سمیں یہاں کاروائی نہیں ہونی چاہیے تھی اچھ نیایالے کے انسار اس سمیں کی گئی اس کاروائی پر پنر ویچار کرتے ہوئے کچھ سکاراتمک قدم اٹھا کر اس گلتی میں صدھار کرنے کی ضرورت ہے بہرحال دیش میں امن اور بھائیچارے کی ویچاردھارہ میں یقین رکھنے والے سبھی جاتی دھرموں کے لوگوں نے دیش بھر میں اس فیصلے کا سواگت کیا ہے وہیں دگرس شہر کی تبلی کی جماعت کے ذمہ داروں نے بھی اس نیرنے پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے دیش کی نیای پالیکہ کے پردی آدھر ویقت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہلی مرکز بنگلے والی مسجد اور تبلیگی جماعت پر جو الزامات لگائے گئے تھے ترہ ترہ کے جس سے جماعت ہر طرح سے زیر ہو گئی اب کل ممبئی ہائی کوٹ نے جو نیرنے دیا ہے ہم اس کا تہدیل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور جو کرونا کے متعلق جو وہ ساری چیزیں پھیلائے گئی ہیں اس کو ہم رت کرتے ہیں کرونا اس بیماری میں جو دلی مرکز پر الزامات لگائے گئے تھے جو سوشل میڈیا میں بڑا بابال ہوا تھا دلی مرکز تبلیگی جماعت نے کورونا پھیلانے کا کام کیا یہ ساری چیزوں کو کل ممبئی ہائی کوٹ اور انگاباد کھنڈا پیٹ نے تمام کیسے اس کو رد کیا اور ٹیپ میں یہ کہا کہ تبلیگی جماعت کو بلی کا بکرا بنایا گیا صحیح معنوں میں تبلیگی جماعت جو ہے یہ انسانیت والی جماعت ہے یہ سارے عالم میں انسانیت کا بات کرتی ہے اور اسی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے تمام شوشل میڈیا میں یہ چلایا گیا کہ کورونا تبلیگی جماعت نے پھیلائے گیا لیکن کل کوٹ کے نرنے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تبلیگی جماعت کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا تبلیگی جماعت کے تعلق سے ہائی کوٹ نے یہ کہا کہ اسے بلی کا بکرا بنایا گیا راجنیتک پارٹیا اس ماہماری میں انظام دھرنے کے لیے کسی ایک کی تلاش میں تھی اور وہ انہوں نے تبلیگی جماعت کو تلاش ان کی وہاں پر پوری ہوئی اور تبلیگی جماعت پر یہ الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے کورونا پھیلائیا لیکن اصل میں یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ودیشی لوگ تھے وہ کچھ مہنے اس لوگڈاؤن سے کچھ مہنے پہلے یہاں دلی مرکز میں آ کے رکے تھے اور اچانک لوگڈاؤن ہو گیا اب اچانک لوگڈاؤن ہونے کے بعد انہوں نے دلی سرکار سے اور پولیس سے رابطہ قائم کیا اور یہ کہا کہ ہم ودیشی لوگ ہیں یہاں جماعت کے کان سے آئے تھے ہم ڈھہ رہے تھے ہم میں نکالنے کا انتظام کیا جائے تو اس میں دلی سرکار اور پولیس مٹول کرتے رہی اور وہ کچھ دن وہاں پر رکنا پڑا اس رکنے کو انہوں نے یہ کہا کہ کورونا ان کی وجہ سے پھیلا گل کوٹ نے جو نرنے دیا اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ غلط الزام تھا اور شوشل میڈیا کا پھیلا ہوا ایک الزام تھا جو تبلیگی جماعت پر اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہمیں نیا پہلی کا پورا وشواس تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ بات غلط ثابت ہوں گی اور کل اورنگاباد کھنڈ پیٹ نے ممبئی ہائی کورٹ کے اورنگاباد کھنڈ پیٹ نے یہاں اعتحاسک فیصلہ سنا کر ایک طرح سے مانو ستی پریشان ہو سکتا ہے پراجت نہیں اس قتھن کو ساکار کیا ہے انبیسین کے لیے زبیر خان کی ریپورٹ موسیقی موسیقی